ہلو بروان آج کی میری ویڈیو ہے پاکستان نیوی میں بچوں کا رزیلٹ آ گیا ہے بچے پاس ہو گیا ہے ان کو سب سے پہلے بہت 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 بچوں کو مبارک ہو سیکنڈ چیز کہ آج کی ویڈیو سے فر انٹریو پہ ہے کہ انٹریو میں کون کون سے سوال پوچھے جاتے ہیں کس طرح آپ نے ان کو جواب دینا ہے اور موسٹلی جو بچے ٹیکنیکل سیلر ہیں نیوول پلیس سٹیورٹ شیف ایف ایم ٹیز یہ جتنے بھی بچیں ہیں جنہوں نے پاس کیا ہے بچوں نے پاس کیا ہے ان سب کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ ہیل فول ہے پہلے جن بچوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سی ویڈیوز انشاءاللہ ڈیلی بیسیز پہ آپ کو ملتی رہیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے بچے اب کیونکہ آپ کا نیکس ٹیز انٹریو کا ہوگا تو انٹریو میں بچے جو موسٹ ایمپورٹن وہ بیچ میں یوز کریں اس کے علاوہ جو بچے پینٹشلٹ ڈالتے ہیں وہ پینٹشلٹ یوز کریں ڈرس پینٹشلٹ ہونی چاہیے جینز ٹائٹس وغیرہ نہیں ہونی چاہیے اور دوسری جو بچی ہیں نارمل اپنے کیجول ڈرس میں جائیں سکاف کرنا ہے یہ جو بھی چیز وہ یوز کرتی ہیں اس حساب سے جائیں لیکن جینز یا ٹائٹس ایسی چیزیں نہیں ڈال کے جانیں تو آپ بچے جب آپ نے ٹائم پہ وہاں پہ پہ پہنچ جانا ہے ٹائم پہ جیسے ہی آپ پہ پہنچیں گے آدھا گھنٹہ کوشش کرنا ہے انٹیویو ٹائم سے آپ پہلے پہنچیں جب آپ وہاں پہ پہ پہنچیں گے پہنچنے کے بعد جب آپ کو کال کی جائے گی آپ کا نمبر آئے گا اس حساب سے اپنے اندر جانا ہے گھر سے جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا آپ نے بریف کےس لے لینا ہے بریف کےس مینز کہ وہ فائل والا بریف کےس کوئی اور بریف کےس نہیں لینا فائل والا بریف کےس ہوتا ہے چھوٹا سا یہ ویڈیو کی اوپر آ رہا ہے اسے آپ دیکھ لیجئ بریف کے اندر یہ آپ کا ایڈوانٹیج ہوگا ہے کہ چھوٹے سے انویلپ بنے ہوتے ہیں اندر آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس اندر ڈال سکتے ہیں تو وہ آپ نے ایک لے لیجئے گا تین ساڑھے تین سو چار سو روپے کا موسٹی ہوگا ہے ایک اچھا امپریشن پڑھے گا اس کے بعد جب آپ اندر آپ کے لیے کال آئے گی اپنے انٹیوڑوں کے لیے اندر چلے جانا ہے وہاں پہ سب سے جانے کے لیے آپ نے دروازہ نوک کرنا ہے بقاعدہ پوچھنے س جانے کے جہاں پہ وہ کہیں گے اس جگہ پہ بیٹھ جانا ہے کیونکہ وہ تقریباً چار سے پانچ بندوں کا پینل ہوتا ہے ان کے درمیان میں سیٹ رکھی ہوتی ہے وہاں پہ بچوں کو بٹھایا جاتا ہے تو وہاں پہ ان کی انسٹریکشن کے مطابق آپ نے بیٹھ جانا ہے آپ سب سے پہلے آپ نے سب بندوں کو گھر سے دیکھنا ہے نظریں ملا کے دیکھنا ہے کیوں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا کونفیڈنس بیلٹ اپ ہو جائے گا سیکنڈ چیز کہ تھوڑا سا آپ سب سے ایک انٹریک ایک انٹریکشن جو ہوتی ہے وہ ہو جائے گی اس سے آپ کا کونفیڈنس بھی پہل ہو جائے گا سیکنڈ چیز ایک سینئر موس سینئر ترین بندہ بلکل سینٹر میں بیٹھ ہوتا ہے وہ آپ سے انٹرویو کنڈکٹ کرنا سٹارٹ کرے گا آپ کا نام پوچھے گا آپ کے والد کا نام پوچھے گا آپ کا والد سب کیا کرتے ہیں کتنے بھائی ہیں ایک بیسک ڈیڈیل پوچھے گا اس کا مقصصر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا آپ کا کونفیڈنس لیول بیٹ اپ کرنا ہ جو ہزیٹیشن ہیں جو جس کی چارٹ ہے اسے وہ نکل جائیں جب یہ پروسس ہو گا پھر آپ کے ڈاکومنٹ چیک کیے جائیں گے ڈاکومنٹس میں وہ پوچھ سکتے ہیں کہ میٹرک میں کم نمبر کیوں تھے ایف ایسی میں کتنے نمبر تھے یا آپ کے ملوکی سبجیکٹ میں کتنے نمبر تھے کوئی بھی وہ پوچھ سکتے ہیں سیکنڈ چیز آپ کے ایکسپیرینس پہ بات ہوگی اگر کوئی بھی آپ کے ایکسپیرینس ہے جیسے ٹیکنیکل سیلر ہے تو وہ تو نارمل بچے میٹ ایکسپیرینس تو نہیں ہے تو آپ نے بتا دینا نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے اب اس میں کچھ بچے ہیں جن کے پاس ٹیکنیکل ڈپلومانز ہوتے ہیں ان بچوں کو انہوں نے وہاں پہ کوشش کرنا لازمی بتائیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج دیا جاتا ہے اس حساب سے ان کو ٹریڈ میں ڈالا جاتا ہے ٹیکنیکل برانچوں میں ڈالا جاتا ہے تو اسے بچوں کو کافی فائدہ ملتا ہے یہ چیز کلیر ہوگی آپ جیسے کسی جو میڈیکل والے بچے ہیں جیسے ایف ایف ای بات ہے میڈیکل کے پروفیشنز کے ساتھ چیک کیا جائے گا کہ ان کا ڈریم کیا ہے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ کیوں جوائن کرنا چاہتا ہے پاکستان نیوی یہ موسٹ ایپورٹنٹ پسٹن ہوتا ہے یہ ہر ایک سے پوچھا جاتا ہے تو اس کا بچہ آسان یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا کریئر سکیور کرنا چاہتا ہوں فیملی کو سکیور کرنا ہے اس حساب سے فورس اچھی جوب کوئی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر میڈیکل فیملی اکوموڈیشن اس کے بعد بچوں کے ایڈیوکیشن س جوائن کرنا چاہتا ہوں دوسرا ملو آئی کل برائیٹ فیوچر ہے گورنمنٹ سیکٹر کا ان میں پروبلم نہیں آسکتے اس وجہ سے آپ نے یہ دو تین آنسر ان کو دے دینے ہیں اسی طرح یہ بچی ہیں یا بچے جو بھی ہے جس پوسٹ کے لیے ہے سب کے لیے اپلیکیوئل ہے اس کے بعد اب بچے یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ کوسٹن جو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ ملو یہ جوب کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں کیوں جوائن مینز کے آپ کے جب بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے تو اس سے ایڈیا لگایا جاتا ہے کہ یہ بندہ ضرورت ماند ہے کے نہیں ہے ایک چیز بچے آپ نے یاد رکھنی ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر آپ کو جب میوی اپوائنٹ کرتی ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ سیکٹر ہے تو وہاں پہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں نمبر وان کہ آپ ضرورت ماند ہیں کے نہیں ہیں ایک چیز دوسرا آپ نے اپنا بیک گراؤنڈ نارمل بتانا ہے کہ میں ملو بے غریب خاندان سے ہوں میرا ملو بڑا مشکل سے گزارا ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ نہیں بتانا کہ میں ب جو سمیتے ہیں کہ یہ بندہ نیکس ٹائم اور فیچر جواب نہیں کرے گا چھوڑ کے چلا جائے گا تو وہ اس بچے کو سلیکٹ نہیں کریں گے آپ نے وہاں پہ شو کرنا ہے میں بہت زیادہ ضرورت ماندوں مجھے ضرورت ہے اس جواب کی اس حساب سے آپ نے اپنا انٹریو دینا ہے جب آپ کو ضرورت ان کو فیل ہوگی تو وہ انڈر سٹوڈ ہے آپ کو سلیکٹ کریں گے بدتمیزی بالکل نہیں کرنی پیار موپس سے جواب دینا جو نہیں آتا اس کو ایکسکیوز کر لیجئے گا ملو کسی ٹاپک پ بیعض نہیں کرنی اگر کوئی سوال وہ کرتے بھی ہے تو اسے ایسا نہیں کہ ملو کھینچنے کی کوشی کرنا ہے جسٹیفائی کرنا ہے تو ایسا کچھ نہیں کرنا جو آتا ہے بتائیں جو نہیں آتا اس پر ایکسکیوز کرنا ہے اس کے بلاب آپ کی فیملی بیگراؤنڈ کے سوالز ہوں گے کچھ تو اس میں غصہ دلانے والے کچھ کوسٹن کیے جاتے ہیں تو ان پر بچے پینک نہیں ہونا بھی ریلیکس ہو کے جواب دینا ملو ایک سوچ سمجھ کے جواب دیجئے یا اس میں کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے باقی ان کی کوشی یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم بچوں کو سلیکٹ کر لیا جائے ایسا نہیں ہوتا کہ بچوں کو ملو ریجیکٹ کیا جائے اب کچھ بچیاں سے ہوتے ہیں جن کو نکال ریا جاتے ہیں انٹرویو میں لیکن مجورٹی کو رکھا جاتے ہیں جو بچے پرویجنلی سلیکٹڈ ہوئے ہیں اگر جیسے سو سیٹے تی ڈیٹ سو بچے پرویجنلی سلیکٹڈ ہوا ہوگا ہے اس اگری جیسے سب بچوں کو بلائے جائے گا اس میں سے تقریباً بیس سے دس بچے نکالے جاتے ہیں لیکن میکسیمم کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے ایک چیز کلیر ہوگی آپ نے وہاں پہ اپنی ضرورت شو کروانی ہے اپنے آپ کو جیسے ایک ملو آپ نے سمجھے کہ سہل کرنا ہے وہاں پہ کہ مجھے اس جواب کی ضرورت ہے ایسا آپ نے ذہن گھر سے ذہن بنا کر جانا ہے تو وہاں پہ بچے آپ کے انٹرویو ہوگا اس کے بعد سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو چند ایک سوال پوچھے گا آپ کی ویڈیو بنا دی دی اسے آپ بچے پرسو کر لیجئے گا پانچ سٹنٹس میں نے اس میں بتائی تھی تو اس کے علاوہ وہاں پہ سائیکالوجسٹ جب کر لے گا تو کچھ ایک جرنل نالج کے کسٹنس بھی کیے جاتے ہیں کہ بندے کا چیک کیا جاتے ہیں میں فرقہ واریت کے کسٹنس کیا جاتے ہیں کہ آیا یہ بندہ ان چیزوں میں ملابس تو نہیں ہے اس کے بعد پولٹیکل ڈسکریانز بیعث مباسہ یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں کہ بندہ ان میں انوال تو نہیں ہوتا بچوں کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا تو یہ بچے ایک چھوٹے سے ویڈیو کے ٹپس تھی جو میں نے آپ کو منا سے سونجا میں آپ کے لیے بنا دوں دے دوں تاکہ اس حساب سے آپ اپنا انٹرویو پرپیٹ کریں اور جائیں ایزی ہو کے جائیں بچے ریلیکس ہو کے کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر سو بچے ہے تو اس میں سے نوے بچے سیلیکٹ ہوگا صرف دس بچے ریجیکٹ ہوتے وہ کیوں ریجیکٹ ہوتے ایک تو وہ ضرورت مانے نہیں ہوتے ان کی جواب ضرورت نہیں ہوتی شیکنڈ ان کا بیک گرونڈ مانو ایسا لگتا ہے اب آف کوالیفکیشن ہوتی ہے کہ ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے صرف اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے ان بچوں کو نکالا جاتا ہے در وائز میکسیمم کو وہ رکھ لیتے ہیں یہ چیز آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی جو آج کی ویڈیو تھی اس کا مین مقصد بچے یہی تھا کہ آپ کے کونسپٹس کلیر کرنا انٹرویو کس طرح کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کس طرح آپ نے جانا ہے کون کون سے کوسٹن کیا جاتے ہیں ان کو کس طرح آپ نے کٹر کرنا ہے اور ملوک ان چیزوں کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ جن کا جواب ملوک کس طریقے سے دینا اور کن کا نہیں دینا تو آج کی ویڈیو کا مین مقصد یہی تھا تو اسے جو نیکشت انشاءاللہ وی میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا کہ آپ کا سیلیکشن سے لے کہ ٹریننگ تک اور یونٹ میں جانے تک کہ آپ کے کیا کیا مرلات سے آپ کو گزرنا ہوگا وہ سارے پروسس انشاءاللہ ہے نیکس ویڈیو میں میں آپ کے لیے بنا دوں گا اس کے علاوہ جو ہے ایک اور میری ویڈیو نیکس ٹیکنیکل کریٹس پر آ رہی آرمی کے ان کی بھی میں ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دوں گا تو نیکس ویڈیو تاب خدا حافظ